وہ واقعہ میں نے غالباً پہلے بھی حضرت موسیٰ قلیم اللہ والا بیان کیا تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کوہر تور پر ایک شخص بیٹھا ہے ننگ دنگ بیٹھا ہے شرمگاہ کو بھی ریر سے ڈپا ہوا ہے تو عرض گزار ہوئے موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے پاس رزانہ جاتے ہیں میری عرضی بھی پیش کر دینا مہنو کی دیتا ہے میرے پاس تو بدن ڈاپنے کے لیے کپڑے ہی نہیں آگے چلے دیکھ اور شخص ہے مار بیٹھ بکریاں مال دولت اے موسیٰ رزانہ جاتے ہو اللہ سے ملاقات کرنے اپنے رب سے کہے آپ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا مجھے اور ضرورت نہیں موسیٰ قلیم اللہ گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے بات چیت ہوئی واپس ملنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں دونوں کے سوال رکھ دیئے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مجھے پتا ہے جو پہلا تھا نا اسے جا کے کہنا کہ میرا شکر ادا کر میرا شکر ادا کر جو دوسرا تھا اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا تو چھوڑ دے میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا واپس آئے وہ مال دولت والے کو کہا کہ رب نے یہ کہا ہے اس نے کہا ہے موسیٰ میں تو رب کا شکر ادا کرنے کی یہ عادت ہے یہ نعمت ہے اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا حضرت موسیٰ نے کہا پھر رب نے کہا پھر میں دینا نہیں چھوڑ سکتا تو شکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی عادت مبارکہ سے واپس نہیں ملو گا میں بھی دینا نہیں چھوڑ سکتا وہ جو ننگ دنگ بیٹھا تھا تو موسیٰ قلیم اللہ نے رب کی بارگاہ سے جواب دیا رب نے فرمایا شکر کیا کر وہ کہتا کہ رب نے مجھے دیا گیا ہے کہ میں شکر کروں جس ریت سے اپنے بدن کو شرمگاں کو ڈامبا تھا رب نے چلائی وہ ریت بھی اڑکے چلی گئی اللہ نے فرمایا چال فرائن سے فرائن سے تو بھائی جان میری بات سنیں میرے محترم میرے بزرگوں اللہ نے ہمیں خوبصورت گھرانے دیئے نچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں اولادیں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ شکری نہیں ہے شکری نہیں ہے میرے گھر میں تین باک کر کھانا پکتا ہے تو اس کو بھی تو دیکھ دو چیرے دروازے پہ ناک کر رہا ہے تو اس سے افضل ہے کہ ادنا ہے اس نے آپ کے دروازے پہ دستک دی کہ بھائی کوئی روٹی پانی ہے مجھے دے دو تو تم گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہوگے یار یہ سالن کیا پک گیا ہے یہ روٹی کس طرح کی پکا دیا ہے وہ ہی اس کو دیکھ جو دروازے پہ آگے کھڑا ہوا ہے تو اس سے میں اس سے افضل ہے ہے گے نہیں بس نہ شکری ختم کر دیں ہم سب نیچلے لیول پر انویجنل لائف ہے کلیکٹی لائف ہے سوشل لائف ہے نیشنل لائف ہے انسان کو شکر تو کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور دیکھیں پھر رب کتنا خوش ہوتا ہے لائن شکر تم لازیدن نکم اگر تم شکر کرے گو رب فرمائے گا فرماتا ہے میں تو دیتا رہا ہوں میں دیتا رہا ہوں گا تو سبالتا رہا ہے میں دیتا رہا ہوں گا لیکن دے دے کے جمع نہیں کرنا آگے تقسیم کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی شکر حمدان سے نوازے وما علیہ عزیز